کلاس فور اردو آج ہم پڑھیں گے نظم گرمی تلفز سیکھیں لو کے معنی ہے گرم ہوا دو بھر دو بھر کے معنی ہے مشکل ککڑی سبزی کا نام ہے چھٹی تڑکے تڑکے کے معنی ہے سبح سویرے کھیرے کھیرے بھی سبزی کا نام ہے جسم غلہ غلہ کے معنی ہے اناج زحمت زحمت کے معنی ہے تکلیف رحمت مہربانی بخشش انائد بن نمبر ایک گرمی کا ہے زمانہ تم دھوب میں نہ جانا آتا ہے یوں پسینہ دو بھر ہوا ہے جینا دو پہر کو نہ نکلو لو لگ نہ جائے تم کو باہر جو گھر سے نکلو پانی بہت سا پی لو نصر ہے اس کی یہ گرمی کا زمانہ ہے اس لیے تم دھوب میں نہ جاؤ پسینہ یوں آتا ہے اور جینا دو بھر ہو جاتا ہے تم کو لو نہ لگ جائے اس لیے دو پہر کو نہ نکلو پانی بہت سا پی کر گھر سے نکلو تشریح اس بند میں شاعر نے گرمی کے موسم کو بیان کیا ہے اور شاعر کہتا ہے کہ گرمی کے موسم میں تم دھوب میں جانے سے گریز کرو اس موسم میں بہت پسینہ آتا ہے جس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اس موسم میں بہت گرم ہوا چلتی ہے زندگی مشکل لگتی ہے دن کے وقت باہر گھر سے نہ نکلو ورنہ لو لگ جائے گی جس سے بخار چڑ جاتا ہے اگر گھر سے باہر نکلنا ضروری ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے بہت سا پانی پی لیا کرو تاکہ پسینہ آئے تو حالت خراب نہ ہو بن نمبر دو گرمی اگر ہوئی بھی پھر لوں نہیں لگے گی آئس کریم کھاؤ شربت پیو پلاو ککڑی بھی آ رہی ہے مخلوق کھا رہی ہے باہو میں عام آئے سب نے خوشی سے کھائے نصر اگر گرمی ہوئی بھی تو لوں نہیں لگے گی تم شربت پیو پلاو اور آئس کریم کھاؤ ککڑی آ رہی ہے اور مخلوق اسے کھا بھی رہی ہے عام باغوں میں آئے اور سب نے خوشی سے کھائے اس گرم موسم میں خوب پانی پیا کرو آئس کریم کھاؤ اور تھنڈے مشروبات کا استعمال کرو تو پھر لوں نہیں لگتی اس موسم میں ککڑی بھی آتی ہے ککڑی ایک تھنڈی سبزی ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ ہمیں لوں سے بچاتی ہے اس لئے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسے کھاتے ہیں اس موسم میں عام بھی آتے ہیں گرمیاں آتے ہی باغوں میں درختوں پر عام لگ جاتے ہیں یہ بہت خوش سائی کا پھل ہے عام باچھا ہے پھلوں کا اور لوگ اسے خوشی سے کھاتے ہیں بن نمبر تین دیکھو بہت سے لڑکے چھٹی کے روز تڑکے نہروں پہ جا رہے ہیں جا کر نہا رہے ہیں کھیرے اڑا رہے ہیں تربوس کھا رہے ہیں تم بھی چلو نہانے مر جائیں گرمی دانے نصر چھٹی کے روز صبح صویرے بہت سے لڑکوں کو دیکھو جو نہر پر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر نہا رہے ہیں وہ تربوس کھا رہے ہیں اور کھیرے اڑا رہے ہیں تم بھی نہانے چلو تاکہ گرمی دانے مر جائیں تشریح اس بند میں شاعر ان لڑکوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے جو گرمی کے موسم میں چھٹی کے دن صبح صویرے اٹھ جاتے ہیں یہ لڑکے نہر پر جا کر نہاتے ہیں گرمی کے موسم میں نہر میں نہانے کا بڑا مزہ آتا ہے یہ لڑکے نہر پر نہاتے ہیں کھیرے اور تربوس بھی کھاتے ہیں کھیرہ اور تربوس دونوں کھانے سے تھندک ملتی ہے تم سب کو بھی چاہیے کہ گرمی میں نہر کے پانی سے نہاؤ نہر کے پانی میں نہانے سے گرمی دانے ختم ہو جاتے ہیں بن نمبر چار پیڑوں پر سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے جو دھوپ گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی یہ کام بھی ہے آتی غلہ بھی ہے پکاتی دیتی ہے گرچہ زحمت پر ہے خدا کی رحمت غلہ غلہ کے معنی ہے اناج نصر سب پرندے پیڑوں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں گرمیوں کی دھوپ جسم کو جلاتی ہے یہ غلہ پکانے کے کام بھی آتی ہے اگرچہ یہ زحمت دیتی ہے پر خدا کی رحمت ہے تشریح گرمی کے موسم میں پرندے درختوں کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں جانور نہروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ گرمیوں کی دھوپ جسم کو جلانے والی ہوتی ہے اگرچہ دھوپ اچھی نہیں لگتی مگر پھر بھی یہ بہت سے کام آتی ہے اس دھوپ سے اناج پکتا ہے عام میں رس پڑتا ہے مچھر اور مکھیاں ہلاک ہو جاتے ہیں اگرچہ یہ دھوپ تکلیف دیتی ہے مگر پھر بھی یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے اللہ تعالی کی مہربانی ہے بہت سے کاموں کے لیے دھوپ ضروری بھی ہے مرکزی خیال گرمی کے موسم میں بہت لو چلتی ہے اس وجہ سے گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے اس موسم میں آئس کریم ککڑی کھیرہ تربوس اور تھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے گرمی کا موسم بھی اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے گرمی کے موسم میں عام آتے ہیں گرمی سے اناج پکتا ہے اور پھلوں میں مٹھاس آتی ہے سبق ہم نے پڑھا اب اس کی مش کرتے ہیں دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں جینا جینا کے معنی ہے زندگی لو گرم ہوا دو بھر مشکل زحمت تکلیف غلہ اناج تڑکے تڑکے کے معنی ہے سب سویڑے رحمت مہربانی بخشش انائت مخلوق پیدا کیا گیا خلقت یا دنیا سوال نمبر دو دی گئی مثال کے مطابق مشرے میں لاکر شیر مکمل کریں دوپہر کو نہ نکلو لو لگ نہ جائے تم کو باہر جو گھر سے نکلو پانی بہت سا پی لو ککڑی بھی آ رہی ہے مخلوق کھا رہی ہے نہرو پر جا رہے ہیں جا کر نہا رہی ہیں پیڑوں پر سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپکے دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں سوال نمبر ایک گرمی کے موسم میں انسان کو کن مشکلات موسم میں لو لگنے کا ڈر ہوتا ہے پسینہ بہت آتا ہے اور جسم میں گرمی دانیں نکل آتے ہیں سوال نمبر دو گرمی کے موسم میں کون کون سی سبزیاں اور پھل آتے ہیں جواب ہے گرمی کے موسم میں آنے والے پھل آم خربوزہ تربوز آلو بخارہ اور خوبانی ہیں گرمی کے موسم کی سبزیاں توری بھنڈی کھیرہ اور ککڑی ہیں سوال نمبر تین گرمی کے موسم کے کیا فائدے ہیں جواب ہے گرمی کے موسم میں غلہ اور پھل پکتے ہیں مچھر اور مکھیاں مر جاتی ہیں سوال نمبر چار آپ کو گرمی کا موسم کیسا لگتا ہے جواب ہے مجھے گرمیوں کا موسم بہت پسند ہے گرمیوں کے موسم میں عام آتے ہیں دن بڑے ہوتے ہیں اور گرمی کے موسم میں گرمیوں کی طویل چھٹیاں آتی ہیں سوال نمبر پانچ آپ گرمی کے موسم میں کھانے پینے کی کونسی چیزیں پسند کرتے ہیں جواب ہے میں گرمی کے موسم میں آئس کریم آم خربوزہ تربوز اور تھنڈے مشروبات پینہ پسند کرتا ہوں لفظوں کا کھیل ہر لفظ کے سامنے تین لفظ ہیں ان میں سے جو متضاد ہو اس پر ٹک کا نشان لگائیں متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی زد ہوتے ہیں جیسے لفظ ہے رحمت اس کا متضاد کیا ہے خدمت زحمت یا تکلیف رحمت کا متضاد ہے زحمت دھوپ دھوپ کا متضاد کیا ہے بادل سردی یا سایا دھوپ کا متضاد ہے سایا خوشی خوشی کا متضاد کیا ہے غم مزا یا دکھ خوشی کا متضاد ہے غم ازاد ازاد کا متضاد کیا ہے غلام فوجی یا عام آدمی ازاد کا متضاد ہے غلام جینا جینا کا متضاد کیا ہے انسان مرنا یا سونا جینا کا متضاد ہے مرنا قوائد سکھیں آج ہم قوائد میں سکھیں گے فیل ماضی اور فیل مستقبل فیل کے معنی ہے کام کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فیل کلاتا ہے ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا زمانہ ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اسے فیل ماضی کہتے ہیں فیل مستقبل فیل کہتے ہیں کام کو کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فیل کلاتا ہے اور مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے کو ایسا کام جو آنے والے زمانے میں کیا جائے گا اسے فیل مستقبل کہتے ہیں مثال کے مطابق دیئے ہوئے جملے زمانے کے مطابق تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں مثال ہے بہار میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں اسے ہم فیل ماضی میں پہلے تبدیل کریں گے جب بھی ہم جملے کو فیل ماضی میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں تھا تھی یا تھے لگاتے ہیں بہار میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے اب اسی جملے کو ہم فیل مستقبل میں تبدیل کریں گے جب بھی ہم جملے کو فیل مستقبل میں تبدیل کریں گے تو جملے کے آخر میں گاہ گی اور گے کا استعمال کریں گے بہار میں رنگ برنگے پھول کھلیں گے جملہ ہے ہمارے پاس جویریا کھانا کھاتی ہے اب اس جملے کو ہم فیل ماضی میں تبتیل کریں گے جوویریا کھانا کھاتی تھی اسی جملے کو اب ہم فیل مستقبل میں تبتیل کریں گے جوویریا کھانا کھائے گی علی پڑتا ہے فیل ماضی علی پڑتا تھا فیل مستقبل علی پڑھے گا لڑکے کھیلتے ہیں فیل ماضی لڑکے کھیلتے تھے فیل مستقبل لڑکے کھیلیں گے زارہ کام کرتی ہے فیل ماضی زارہ کام کرتی تھی فیل مستقبل زارہ کام کرے گی سوال نمبر سات بے پر اور خوش سے خالی جگہ پر کر کے جملے مکمل کریں ہمیں تین لفظ دیئے گئے ہیں بے پر اور خوش جملے کی مناسبت سے ان الفاظ کو ہم نے خالی جگہ پر لگانا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ڈیش کار پیدا نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے بے دانش بہت ڈیش اخلاق طالب علم ہے دانش بہت خوش اخلاق طالب علم ہے جیم ڈیش مزاج انسان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں خوش مزاج انسان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں دال رابعہ اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے بہت ڈیش جوش تھی رابعہ اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے بہت پر جوش تھی ہے دانیال کے گاؤں کا راستہ بڑا ہی ڈیش خطر ہے دانیال کے گاؤں کا راستہ بڑا ہی پر خطر ہے سوال نمبر آٹھ درس زیادہ جملوں کو درست کر کے کاپی میں لکھیں نمبر ایک میں نے خواب دیکھی خواب ایک مذکر لفظ ہے دیکھی نہیں ہوگا یہاں پہ خواب دیکھا ہوگا میں نے خواب دیکھا نمبر دو اس کا اردو کمزور ہے اردو ایک مونس لفظ ہے اس لیے یہاں پر کا نہیں آئے گا یہاں پر کی آئے گا اس کی اردو کمزور ہے نمبر تین اس کی ناک چھوٹا ہے ناک مونس لفظ ہے چھوٹے کی جگہ لفظ آئے گا چھوٹی اس کی ناک چھوٹی ہے نمبر چار باغ میں ہرا ہرا گھاس ہے گھاس مونس لفظ ہے ہرا ہرا نہیں آئے گا لفظ آئے گا ہری ہری باغ میں ہری ہری گھاس ہے میرے سر میں درد ہو رہی ہے درد مذکر لفظ ہے یہاں پہ ہو رہی نہیں آئے گا ہو رہا ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے پڑھیں درزل اشار لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھیں اور انوان تجویز کریں عجب تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ گرمی میں پنکے ہمیں جھل رہی ہے ہے انسان حیوان کی جان اسی سے پھلوں اور پھولوں کی سب شان اسی سے ہوا ہی نہ ہوتی تو پھر کیا دھرا تھا ادھر سانس رکتا ادھر دم فنا تھا ہمارے لیے اور باغوں میں جا کر یہ لائی ہے پھولوں کی خوشبو اڑا کر سمندر سے آئی تو سوغات لائی مٹانے کو گرمی کے برسات لائی اشار ہم نے پڑھے اور ان اشار میں ہوا کی اہمیت بیان کی گئی ہے تو اس کا انوان ہے تھنڈی ہوا محولیاتی الودکی کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان مقالمہ لکھیں اس موضوع پر ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا آؤ کریں کام ایک چارٹ پر دنیا کے گرم اور سرد علاقوں کے نام الگ الگ لکھیں دنیا کے گرم علاقے کوئت، تربت، پاکستان، ایتھوپیا، لیبیا، سودان اور ایران وغیرہ ہیں اور سرد علاقے انٹارٹکا، رشیا، کیانیڈا اور کازکستان وغیرہ ہیں